موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علم وزدن فہم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتل علیم الحکیم ہمارے ہاں ایک اختلافی مسئلہ یہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں یا کہ وہ فوت شدہ ہیں اس کے حوالے سے ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ فوت ہونے کے بعد ہر انسان کو زندگی ملتی ہے لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے اس لیے تو اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے سزا اور راحت کا معاملہ ہوتا ہے لیکن یہ زندگی ایسی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کا ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق ہے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَسُونَ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں سے ہٹ کر قبر کے اندر دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے یعنی جو پہلا موقع فر اس کے مطابق عام انسان ہو یا خاص انسان ہو نبی ہو یا اس کا امتی ہو مسلمان ہو یا کافر ہو مرنے کے بعد ان کو برزخی زندگی جو ہے وہ ملتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے دوسرا موقع یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو وفات کے بعد قبر کے اندر جو ہے وہ ایسی زندگی ملتی ہے جو دنیاوی زندگی کی طرح زندگی ہے بلکہ ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ وہ اپنی بیغمات سے شباشی بھی فرماتے ہیں تو اگر یہ درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیغمات کو بھی دنیاوی زندگی ملتی ہے مرنے کے بعد اس لئے تو وہ شباشی فرماتے ہیں تو بہرحال ان کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام فَإِنَّهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعْلَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ یہ فتاوہ رزویہ کی عبارت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں تیبون تاہرون احیان و امواتن وہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہوں بلکہ ان کو جو موت آتی ہے وہ آن کی آن آتی ہے بس یعنی تھوڑے سے وقت کے لئے تصدیقا للواد جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر انسان نے ہر چیز نے فنا ہونا ہے موت کو چکھنا ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لئے ثُمَّهُمْ اَحْيَاعُنْ عَبَادًا بِحَيَاتٍ حَقیقِيَتٍ پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے زندہ کر دیے جاتے ہیں زندگی حقیقی ملتی ہے ان کو دنیاوی زندگی ملتی ہے روحانی و جسمانی روحانی اور جسمانی ملتی ہے یعنی جیسے ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو موت آ جانے کے بعد وفات کے بعد ان کو دنیاوی زندگی اسی طرح کی مل جاتی ہے تو اس کے اندر نتیجہ یہ نکلا کہ وفات کے بعد زندگی کون سی ہے اختلاف اس کے اوپر ہے زندگی ملنے کے اوپر اختلاف نہیں ہے ہمارا اور دوسروں کا بعض کا یہ کہنا ہے کہ جو وفات آتی ہے وہ روح جسم پر جمع کر دی جاتی ہے روح جدا نہیں ہوتی بعض کا کہنا ہے جی روح جو ہے نا وہ آن کی آن جو ہے جیسا کہ ابھی حوالہ اپنے سماعت فرمایا تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ جدا ہوتی ہے پھر روح جو ہے وہ داخل کر دی جاتی ہے اور دنیاوی طور پر آپ زندگی مل جاتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وفات کے اوپر جو ہے اختلاف نہیں ہے نبی جو ہیں وہ فوت ہوئے اس کے بعد ان کو زندگی بھی ملی لیکن زندگی قومسی ہے اختلاف اس کے اوپر ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ زندگی برزخی زندگی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے جبکہ جو حیات انبیاء کے قائل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو دنیاوی زندگی کی طرح زندگی ملتی ہے تو ہم نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو پہلی بات جو ہم سمجھیں گے وہ یہ کہ نبیوں کے اوپر موت کا لفظ بولنا یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے قرآن مجید کے اندر بھی لفظ بولا گیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی لفظ بولا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توہین ہرگز نہیں وہ دلائل انشاءاللہ کا ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آتے جائیں گے تو اگر یہ توہین ہوتی بات نبی اللہ علیہ السلام کو یا دیگر نبیوں کو وفات کا لفظ بولنا یا موت کا لفظ بولنا ان کے لئے بعض لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے پردہ فرما گئے رخصت ہو گئے وسال فرما گئے اس طرح کے لفظ بول کر جو ہے وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ شاید موت کا لفظ بولنا جو ہے یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے موت سے کوئی بھی نہیں باگ سکتا قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت سے جو نفرت کرتے ہیں موت سے جو باگتے ہیں وہ یا یہودی ہیں یا وہ منافق ہیں مسلمان کے لئے موت جو ہے وہ قطعن جو ہے وہ توہین کا پہلو نہیں ہے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ کے اندر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَنَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُؤَمَّرُ أَلْفَسَنَا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُؤَمَّرُ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ کہ یہ یہ یہودی جو ہے نا تو ان کو ضرور پائے گا یہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے اوپر حریص ہیں حتیٰ کہ مشرقوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے اوپر حریص ہیں یہ چاہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ ہزار سالہ زندگی مل جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مل بھی جائے نا تو یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے مزید اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے علاوہ اگر تم سچی ہو تو موت کی تمنا کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنے آتھوں سے آگے بیج ہے جو ان کے آتھوں نے آگے بیج ہے اس کی وجہ سے وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے فرمایا جس موت سے تم باغتے ہو نا وہ تمہیں ملنے والی ہے پھر ایسی ذات کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا جو حاضر اور غیب کو جاننے والی ہے اور تمہیں وہ خبر دے گی وہ ذات جو تم عمل کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو تم کرتوتے کرتے رہے ہو تو یہ موت سے باغنا جو ہے نا یا موت سے نفرت کرنا یہ یہود کا وطیرہ بتائے بیان ہوا ہے قرآن مجید کے اندر اور دوسری قوم جن کا یہ وطیرہ بیان ہوا ہے وہ ہیں منافقین اللہ تعالیٰ نے سور النساء کے اندر فرمایا ہے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فَلَمَّا قُطِبَ عَلَيْهِمُ الْقِطَالِ مضبوط کلوں میں بھی ہوگے نا جب تمہارا وقت آ جائے گا تمہیں موت نے پکڑی لینا ہے باغ نہیں سکتے تم جتنا مرضی جو ہے وہ موت سے نفرت کرو باغو بچ نہیں سکتے تم مزید فرمایا منافقین کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے موت یا قتل سے باغنا جو ہے وہ تمہیں ہرگز جو ہے وہ نفع نہیں دے گا باغی نہیں سکتا بنا تو یہ سمجھنا کہ یہ نبیوں کے لیے موت کا لفظ جو ہے یہ شاید کوئی توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نبیوں کے لیے موت کا آنا جو ہے یہ کوئی توہین ہے ان کی یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے موت سے نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ کوئی بچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے ایک وقت آنا ہے اس کے اوپر لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا استعمال جو ہے وہ ہرگز توہین کے زمرے میں نہیں آتا اور انہوں نے بھی موت کو چکھا ہے وہ بھی موت سے جب ان کا وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو ان کے جسم سے جدا کر دیا ہے پہلے میں آپ کے سامنے عمومی دلائل پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ اس نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے اندر نبی بھی آتے ہیں لہذا ان کے اوپر بھی جب موت کا وقت آئے گا تو موت جو ہے وہ آگئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آئے گا تو ان کے اوپر بھی وفات آ جائے گی وہ بھی فوت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے ماں سوائے اللہ کے چہرے کے دوسری دلیل ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے جو بھی زمین کے اوپر ہے ہر چیز نے جو ہے وہ فنا ہو جانا ہے اور تیرے رب کا جو عزت والا اور جلال والا جو ہے نا اس کا چہرہ وہ باقی رہے گا جو تیرا رب عزت والا جلال والا ہے اس کا چہرہ بس باقی رہے گا باقی ہر چیز نے جو ہے وہ فنا ہو جانا ہے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ موت جو ہے وہ استعمال کیا ہے حضرت سلیمان اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کر دیا وہ کچھ چیزیں بنوارے تھے جنات سے اور اپنی لاتھی کے اوپر ٹیک لگا کر وہ کھڑے تھے تاکہ جنات کو پتا چلے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی گار رہے ہیں وہ سستی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی حالت کی اندر ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا ان کا وقت آ گیا دیکھیں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے لہٰذا یہ سمجھنا کہ نبی جو ہے اس کے لئے موت کا لفظ وفات کا لفظ مر جانے کا لفظ بولنا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہے فَلَمَّا كَزَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوتِ تو جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَتُ الْعَرْضِ جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت پر رہنمائی نہیں کی مگر زمین کے ایک کیڑے نے لاتھی کی لکڑی کو کھیڑا کھانا شروع ہو گیا جب وہ کمزور ہوئی تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ ان کی لاتھی کو وہ کھا رہا تھا فَلَمَّا خَرَّ جب وہ کمزور ہو گئی لاتھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن وہ نہ اٹھا سکی تو گر پڑے وہ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلَّوْ قَانُ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ رسوا کرنے والے عذاب میں نہ رہے رہتے ان کو تو پہلے سے پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ ان کی میت جو ہے وہ گر نہیں پڑی جب تک کہ ان کا جسم جو ہے وہ گر نہیں پڑا پھر ان کو پتا چلتا تو سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی ایک وقت آیا کہ وہ فوت ہو گے ان کے اوپر موت جو ہے وہ تاری ہو گئے عیسی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمِّنَ اَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں ہے کوئی بھی اہلِ کتاب مگر وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کے وہ نزول فرمائیں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے معلوم ہوا کہ لفظ موت نبیوں کے اوپر جو ہے یہ بولا گیا ہے اس کے اندر کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بھی وفات آئی ہے ان کی بھی روح جسم سے جدا ہوئی ہے ان کا بھی جب وقت پورا ہو گیا ہے تو وہ فوت ہو گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب وقت پورا ہو جائے گا تو وہ بھی اپنے وقت پر جو ہیں فوت ہو جائیں گے اب میں آپ کے سامنے خصوصی دلائل پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کیا موت کا وقت آنا ہے یا نہیں آنا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امتا فهم الخالدون اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہو تو جو اور یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں ایسا نہیں ہے آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا بھی وقت پورا ہو جائے گا تو ان کا بھی وقت پورا ہو جائے گا میرے سامنے یہ آئیں گے تو پتا چلے گا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افا امتا فهم الخالدون کیسا ہوگا کہ تو فوت ہو جائے اور یہ ہمیشہ رہیں ایسا نہیں ہوگا سب کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ موت تاری ہونی ہے دوسری دلیل فرمایا بے شک تو بھی فوت ہونے والا ہے اور بے شک یہ بھی فوت ہونے والے ہیں آپ بھی مرنے والے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں آپ کے دشمن بھی مرنے والے ہیں پتا چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے میت کا لفظ نبی علیہ السلام کے لئے بولا گیا ہے وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں افا اماتا او کتلا کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں انقلب تم علا آقابکم تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے ومین قلب علا عقیبیہ فلن یا ذر اللہ شیعہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی ویسا یا جزی اللہ شاکرین اور انقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا یہاں پر ہے وہ غزوہ اہد کے موقع پر جب مشہور ہو گیا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ اب ہماری زندگی کا کیا فائدہ اب اسلام کے اندر رہنے کا کیا فائدہ نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں کسی بھی انداز سے یہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اسلام کا تعلق صرف ان کی زندگی تاکی تھا ان کے مرنے کے بعد اسلام باقی نہیں رہے گا جو ان کے مرنے کے بعد زندہ رہے گا وہ اسلام کے اوپر عمل کرے یہ تو کوئی تکنی بنتا کہ ایک نبی جو ہے وہ آیا اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور جب اس کا وقت پورا ہوا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام بھی ختم ہو گیا اللہ کا پیغام بھی ختم ہو گیا یہ تم نے کیسے سوچ لیا تو صحابہ کو اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی کہ ایسا ہرگز نہیں تم نے سوچنا نبی علیہ السلام فوت بھی ہو جائیں آپ شہید بھی ہو جائیں پھر بھی تم نے اسلام کے اوپر کاربند رہنا ہے یہی تم سے مطالبہ ہے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی وفات آپ کی شہادت آپ کا دنیا سے اس طریقے سے چلے جانا بزریہ موت یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ بھی اپنے وقت کے اندر جو ہیں وہ وقت گزار کر جو ہے وہ جاتے رہے ہیں وہ بھی فوت ہوتے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت آئے گا وہ فوت ہو جائیں گے تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آئے گا تو وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیز جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو ہماری طرفی وہ لٹائے جائیں گے یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے کہ ہم اگر آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں ملوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے لئے وفات کا آنا کوئی ان کی توہین نہیں ہے اسی طرح جو ہے اگر ہم آپ کو لے جائیں کیسے لے جائیں دوسری آیات آپ یا بھی آپ نے سمات فرمائی وفات کے ذریعے یا شہادت کے ذریعے اور اگر ہم آپ کو لے جائیں تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یا ہم دکھائیں تجھ کو وہ چیز جو ہم ان سے وعدہ کرتے تو ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ الفاظ استعمال کی ہے جن کا معنی ہے مرنا فوت ہونا میت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی دنیا سے جو ہیں وہ چلے جائیں گے آپ کے اوپر بھی موت تاری ہو جائے گی اس لیے یہ سمجھنا کہ نبی جو ہے وہ فوت نہیں ہوتا یہ نظریہ بالکل غلط ہے یا نبی کے اوپر وفات کا لفظ بولنا یا موت کا لفظ بولنا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی